اسلام علیکم پولٹری ڈاکٹرز میں خوش آمدید زمانہ قدیم سے ہلدی کو زخموں چوٹ اور سودش کے لئے استعمال کر جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہلدی کو پولٹری میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک بہت سستی سی دوائی ہے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہلدی کس کس مقاصد کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے پھر ہر مقصد کے لئے اس کی خاص دوز استعمال کی جاتی ہے ایک خاص شکل استعمال کی جاتی ہے باری باری ہر اسے پر نظر دوڑائیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس ہلدی کو کن کن کاموں کے لئے استعمال کی جاتا ہے اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ طریقہ بتایا جائے گا اگر آپ نے اس کو پانی میں استعمال کرنا ہے تو کیسے حل کرنا ہے اس لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں ہلدی کو انٹی انفلمیٹری یعنی کے سودش کے لئے انٹی بائٹک یعنی کے بیکٹریل انفیکشن سے بچانے کے لئے انٹی سیپٹک مطلب کہ جراسیموں سے پاک کرنے کے لیے ڈیورمر یعنی کہ پیٹ کے کیڑوں سے بچاؤ کے لیے کوکسیڈو سٹیٹ مطلب کہ خونی پیشر سے بچاؤ کے لیے فلشر جسم سے نقصان دا مادے نکالنے کے لیے اسٹرینجٹ اگر وارٹر ویلی ہو گئی ہے اگر پولٹری میں پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے پانی کو نکالنے کے لیے گروت پر موٹر مطلب برائلر میں گوشت بڑھانے کے لیے گروت بڑھانے کے لیے لیئرز کے اندر انڈوں کی تعداد زیادہ کرنے کے لیے انٹیڈوٹ اگر کوئی ٹاکسیسٹی ہو گئی ہے تو ٹاکسیسٹی کو ختم کرنے کے لیے یہ تمام کے تمام نو کے نو فوائیت ایک حلدی سے حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ایک بہت سستا ذریعہ ہے باری باری دیکھتے ہیں کہ اب کس استعمال کے لیے کونسی ڈوز استعمال کی جائے سب سے پہلے انٹی انفلمیٹری یعنی کہ اگر آپ نے اس کو بخار کے لیے اگر آپ نے حلدی کو ڈیورمنگ کے لیے استعمال کرنا ہے مطلب پیٹ کے اندر کیڑے ہیں اس کے لیے آپ پر کیجی باڈی ویٹ مطلب اگر ایک مرگی کا آپ کے پاس ایک کلو وزن ہے تو اس میں چھ سو میلی گرام کے لحاظ سے استعمال کریں بارہ گھنٹے تک یہ پانی چلنے دیں اور یہ ڈیورمنگ کا کام کرے گا کیونکہ ڈیورمنگ میں ہمارا مقصد پیٹ میں سے کیڑوں کا خاتمہ ہے اس لیے ہم اس کے لیے ہائی ڈوز استعمال کرتے ہیں اگر آپ کا مقصد انٹی بائٹک کے طور پر استعمال کرنا ہے بیکٹریل انفیکشن سے بچانا ہے تو پانی کے اندر آپ پانچ گرام فی لیٹر پانی کے لحاظ سے استعمال کریں اور یہ پانی آٹھ گھنٹے تک چلنے دیں تو تمام بیکٹریل انفیکشن سے آپ بچاؤ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کا مقصد جراسیموں سے پاک رہنا ہے مطلب اگر مرگی کے اندر کوئی زخم آ گیا ہے مرگی کے اندر کوئی چوٹ ہے تو آپ کا مقصد ہے کہ پایوڈین کے طور پر اس میں صفائی کے لیے استعمال کریں تو آپ ایک لیٹر پانی کے اندر پانچ گرام حلدی کو مکس کر لیں اور پھر مرگی کو دن میں دو سے تین دفعہ اس کے اندر چھتے کے سے ڈپ کریں تاکہ زخم کے اوپر وہ پانی لگ جائے تو تمام جراسیموں سے بچاؤ ہو جائے گا اس کے ساتھ اگر مرگی کے اندر کوئی ٹاکسنز موجود ہیں تو ٹاکسنز کے لیے آپ پر کیجی باڈی ویٹ کے لیہاں سے پانچ میلی گرام حلدی کو استعمال کریں مطلب اگر مرگی کا وزن دو کلو ہوگا تو آپ دس میلی گرام حلدی کو استعمال کریں گے اگر مرگیوں کے اندر آپ کے فلاک کے اندر واٹر بیلی کا کیس ہے مطلب پیٹ کے اندر پانی پڑ گیا ہے تو آپ فیڈ بیک کے لیہاں سے ٹھائی سو گرام استعمال کر سکتے ہیں ایک فیڈ بیک پچاس کلو گرام فیڈ کا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے آپ ٹھائی سو گرام استعمال کریں گے لیکن اگر یہی آپ پر کیجی کے لیہاں سے نکالیں گے تو پانچ گرام پر کیجی فیڈ کے لیہاں سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا مقصد ویٹ گین حاصل کرنا ہے تو آپ پر کیجی فیڈ میں دو گرام حلدی کو استعمال کر کے مزید ویٹ گین حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس لیئر کا فلاک ہے تو آپ انڈوں میں بھی زافہ حاصل کر سکتے ہیں فلاک کے اندر خونی پیچش موجود ہے تو آپ فیڈ کے ایک بیک مطلب پچاس کیجی فیڈ کے لیے سو سے دو سو گرام حلدی کو استعمال کریں اگر آپ نے پر کیجی کلکولیشن کرنی ہے تو یہ پانچ سے دس گرام پر کیجی فیڈ کے لحاظ سے حلدی کو استعمال کر جا سکتا ہے اگر فلاک کے اندر ارتھرائٹس کا کیس ہے مطلب اس کے پاؤں سوج گئے ہیں ہاک جوئنٹس کے اندر سوزش آ چکی ہے مرگیاں چلنے سے لاغر ہیں یا کسی بھی وجہ سے مرگیوں کے پاؤں سوج گئے ہیں تو آپ ایک لیٹر پانی کے اندر پانچ گرام حلدی کو استعمال کریں اگر آپ نے یہی حلدی اگر فیڈ میں استعمال کرنی ہے تو پر بیک ڈیٹھ سو گرام کے لحاظ سے تین دن کے لیے حلدی کے استعمال سے آپ آرتھرائٹس سے بچا واصل کر سکتے ہیں اگر آپ پانی کے اندر حلدی کو استعمال کریں گے تو آپ اس کو دو دن تک سٹور کر سکتے ہیں اسے زیادہ سٹور نہیں کر سکتے یہ بہت آسان سستہ بہترین ٹیسٹ کلر کے لحاظ سے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ حلدی کے اندر موجود پائی کاربونیٹس آئینز فلشنگ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یا ڈائریا کے کیس میں باڈی کے اندر مزید ڈی ہائیڈرشن سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اب اگر بات کریں کہ اس دوائی کو آپ نے مکس کیسے کرنا ہے تو اگر آپ بڑے لیول پر فارمنگ کر رہے ہیں تو ٹینکی میں سے بالٹی کے اندر کچھ پانی لیں اور جو مقدار آپ نے حلدی کی کیلکولیٹ کی ہے اس کو اس پانی کے اندر اچھے طریقے سے مکس کریں اور بعد میں بڑی ٹینکی کے اندر اچھے طریقے سے حل کر دیں تاکہ ساری کی ساری دوائی اس پانی کے اندر شامل ہو جائے لیکن اگر آپ چھوٹے لیول پر فارمنگ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس وہ جو چھوٹا برتن ہے اس کے اندر پر لیٹر پانی کے لحاظ سے آپ حلدی کو کیلکولیٹ کریں اور مکس کر کے ان چوزوں یا ان برڈز کے سامنے رکھ دیں اور اگر آپ نے یہ ایک سے زیادہ دن کے لئے استعمال کرنا ہے تو جو لیکویڈ آپ کے پاس پانی مکمل بن چکا ہے آپ اس کو دو دن کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ دن استعمال کرنے کے لئے آپ تازہ بنائیں اور اگر آپ نے یہی دوائی اگر فیڈ کے اندر استعمال کرنی ہے تو آپ پہلے ایک ٹرے کے اندر تھوڑی سی فیڈ لیں اس برتن کے اندر آپ جو مقدار آپ نے حلدی کی کیلکولیٹ کی ہے اچھے طریقے سے مکس کر لیں مکسنگ اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ آپ کی حلدی جو ہے وہ ہر فیڈ کے ذرے کے ساتھ ٹچ ہونی چاہیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے مکسنگ ہو جائے بعد میں اس کو جو ٹوٹل مقدار ہے فیڈ کی اس کے ساتھ مکس کر لیں دوبارہ اس طریقے سے ہلائیں کہ حلدی کہے کہ ذرہ آپ کی فیڈ کے ساتھ ٹچ ہو اور برزس کو کھا سکیں